اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مای چینل تو کیسے ہیں سب لوگ آئی ہاپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو یہ اتنا خوبصورت سے بادل آئے ہوئے تھے آسمان پہ کہ اتنا پیارہ سا یہ نظارہ لگ رہا تھا تو میں نے سوچھ رہا ہے میں اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر لوں اور آج جو ہے میں نے پراتھے کی ایک بہت ہی یونیک سی ریسیپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے لاش تک دیکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں نے آپ لوگ سے ایک مطی وزیفہ بھی شیئر کرنا ہے جو میں نے خود کیا اور ماشاء اللہ میں نے جو بھی دعا کی وہ میری ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوئی ہے تو میں نے سوچا اگر مجھے ایک کسی چیز سے فائدہ ہوا ہے تو میں آگے بھی جتنے لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی میں شیئر کروں اور تو بس میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو وزیفہ جو ہے وہ میں تسلی سے ویڈیو کی لاس میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تب تک جو ہے وہ ہم پہلے پراتھے کی طرف چلتے ہیں تو یا تو میں نے جو پراتھے بنانے کے لیے یہاں پر لیا ہے ہاری میرچ لی ہے میں نے پودینہ لیا ہے اور مٹر لیا ہے میں نے ان کو جو ہے ابھی ہم دردرہ سا کوٹ لیں گے اور یہ پراتھے جو ہے وہ ناشتے میں بہت ہی زیادہ زبردست لیں گے لیکن ابھی جو ہے وہ اثر کٹ آئی میں تو اثر کے وقت ہی میں بنا رہی ہوں کیونکہ گھر پر ویسے تو سالن بنا ہوا ہے لیکن وہ کھانے کا دل نہیں کر رہا ہمیں شاہی یہی ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو کچھ اتنا یونیک سا کچھ یہ بھی میں نے دل کر رہا تھا تو میں نے اپنے سے سوچ یہ بنا لیا اور ماشاءاللہ پھر یہ اتنا زبردست بنا ہے اتنا زبردست بنا ہے پہلے میں سوچی تھی چلو جیسے بھی بنتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا چلو پھر ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اگر اچھا ہونا تو شیئر کر دوں گی اور نہ بنا تو ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گی لیکن یہ اتنا زبردست بنا ہے ماشاءاللہ اتنا زبردست بنا ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو شیئر کرنا ہی کرنا ہے ضرور شیئر کرنا ہے اچھے سے اس کے بعد پھر جلدی جلدی سے پراتھے بنا لیتے ہیں اچھا جی تو نیو یر جو ہے وہ کس کس نے بہت دھوم دھام سے منایا اور رات پہ جو ہے وہ پارٹی بے دکل گئے پارٹی کر لیں کس کس نے کیا کیونکہ ہماری گھر پہ تو بارہ نہیں گیارہ بچ کے ففٹی فائک منٹ پہ یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی ہاں بھئی دوہ داری کس کو سورہ ہوں دوہ دار بائیس کو اٹھوں گا یا پھر یہ چیز ہمارے گھر میں شروع ہو گئی تھی کہ صرف آپ دوہ دار بائیس کو ملیں گے مطلب اتنا سر کھا رہے تھے نا ہمارے بھائی تو ہماری گھر میں بس یہی کچھ رہا تھا لیکن صحیح میں میں ایک چیز اگر سچی بتاؤں تو مجھے نہ اس چیز سے کوئی فرق پڑا اور نہ ہی مجھے اس چیز کی کوئی خوشی ہو رہی تھی اور نہ ہی مجھے اس چیز کی کوئی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ نہیں وہ یہ پارٹی کر لو یہ کر لو وہ کر لو ایسا نہیں ہوتا ہے ویسے تو ہمارا یہ ہوتا ہے نہیں ہے ہمارا تو محنم ہوتا ہے انسان جو ہے وہ دل میں ذرا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ سال گزرا ہے اب آنے والا سال جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہو اچھا ہو اور یہ جو کرونا وغیرہ کا جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے نا بس یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے سال ہمارے بہتر گزریں ہر کوئی اللہ کی امان میں رہے اچھی صحت و سب کی بس بس سب ایک دم خوش رہیں آباد رہیں اور زندگی جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے گزر جائے وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک زندگی گزار جو اس کو عزت سے اور اچھی طرح سے اور اس کا ایک ایک پل انجوائی کر کے جیو تو آئی تنک اس طرح سے ہی بس میرے دل سے کچھ یہ باتیں نکل رہی تھیں جی ابھی آپ لوگی دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جو ہے مسالے کو اچھے سے بھون لیا ہے اور ابھی جو ہے ہم اس کو تھوڑا پلیٹ میں سائٹ پہ نکال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے کیونکہ اگر ہم گرم گرم ہی سے پراتھے بنائیں گے تو وہ نہیں بنائیں گے بلکل بھی تو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یعنی کہ نورمل تو سب کچھ ویڑی ہے مسالہ بغیر بھی بلکل نورمل ہوجہ کہہ گرم نہیں رہا تو ابھی جو ہے وہ میں نے چھوٹی سے پیارے سے جو میں نے پیڑے بنا لیا ہے اور پیڑے کو جب میں زرہ بھیل دیتی ہوں چھوٹے چھوٹے پیڑے ہی بناوں گی اور اس میں جو ہے وہ ہم مسالہ ایڈ کر دیں گے مسالہ میں زیادہ زیادہ ایڈ نہیں کر رہی بس تھوڑا تھوڑا مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کو کچھ اس طرح سے ہم بنائیں گے تھوڑی یونیک طریقے سے اور اس کو فولٹ کرتے ہی ہم نے کوئی بھیلن وغیرہ سے اس کا جو ہے وہ اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا ایسے ہی جو ہے ہم اس کو تبہ پر ڈال دیں گے تبہ پر میں تھوڑا کھی لگا دیتی ہوں اور اب اس کو ڈال دیتی ہوں بس اس طرح سے جو ہے ہم اس کو اب بھی بنائیں گے اور یہ جو ہے آپ لوگ کچھب کی ساتھ لو مطلب وہ تو آپ ابھی ایڈ میں دیکھنا کہ اس کو میں کس طرح سے انجوائے کر کے کھاتی ہوں تو یہ ماشاء اللہ اچھے بنائیں کہ وہ ہی میں امی سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں ناشتے میں جو ہے نا ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی ہے بلکل بھی اور میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے مجھے ناشتہ کرنے کی عادت ہی نہیں تو وہ ہی میں امی سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس طرح سے جو چٹ پٹے یہ آئیڈیا بھی میری امی کا ہے تھا کہ چلو اس طرح سے پراتھا بنو تو میں وہ ہی کہتے میں کہتی آپ کتنی انٹالیشنٹ ہیں آپ نے کتنی زبردست مجھے ریسے پی بھی مطلب بتائی ہے کیونکہ ماشاءاللہ اتنے اچھے بنیتے تو وہ ہی میں نے میں چکا کہ ناشتے میں ہمیں کچھ اس طرح سے الگ الگ چیزیں کر کے کھانی چاہیئے تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بھی ناشتہ کرنا شروع کر دینا چاہیئے جو سب سے پہلے جب آپ ناشتہ نہیں کرتے جو آپ کے بالوں کا پیڑا خرق ہوتا ہے آپ کے بال اتنا اترنا شروع ہو جاتے ہیں پتہ یہ جو ہم ٹائم پر ناشتہ نہیں کریں ہیں میں ٹائم پر کھانا میں کھائے تو اس کا سیدھا اثر سب سے پہلے وہ ہماری بالوں پر پڑھتا ہے بالوں کی تو بہت سہی میں پھر ایکسٹر بھی سہی بھی ایکسٹر کیئر کرتی ہوں لیکن ناشتہ اور کھانا دن رات کا ہمیں اس کی ٹائمنگ کا بہت خیال رکھنا چاہیئے تو بس انشاءاللہ ابھی میں نے فیصلہ کیا ہے کافی عرصے بعد کہ اب میں ٹائم پر ناشتہ کروں گی انشاءاللہ اور ایسے مزے مزے کے پراتھے بنا کے پھر انشاءاللہ ہم کھاتے رہیں گے یار تو یہ بھی ہے نا کہ جب ہم کچھ الگ الگ زائے کے کھاتے ہیں نا تو بھی ہمارا کھانے کا دل بھی کرتا ہے بر جب ہم کوئی ایک ہی چیز کھاتے ہیں نا تو پھر وہ ہمارا بالکل بھی ہمارا دل ہی اٹھ جاتے ہیں اس چیز سے تو اس لیے جو ہے نا اب انشاءاللہ ٹائم پر ناشتہ کرنا ہے اور ٹائم پر کھانا بغیرہ کرنا ہے مطلب میرا بڑا دل کرتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ناشتہ کرتے ہیں نا میں اس طرح سے ناشتہ کروں جیسے ماشاءاللہ ایسے پراتھے بنا لیتے ہیں بڑے بڑے اور اوپر جب وہ مکھن لگاتے ہیں پھر ساتھ میں چائے کا کپ لیتے ہیں رات کا کوئی بھی سالم بچا ہوئے تو وہ کھاتے ہیں تو میں اتنا اس چیز کے لیے مطلب ایک طرح سے میں دعا کرتی ہوں نا کہ مجھے بھی اس طرح کی بھوک لگے لیکن پتہ نہیں کیا ہے میرا باقی میں دل کرتا ہے کہ میں بھی اس طرح سے ناشتہ کروں لیکن میرے اندر کا ایکسپٹ کرتا ہی نہیں اس لیے میں کھائیں نہیں پاتی اور بس جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پراتھا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے بٹ ابھی گیس کا پلین جو میں نے آف کر دیا ہے اور اس کو جو ہے ابھی میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا شوخ شوخ سا ہو جائے اس کے علامے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کرنی ہے اتنا ماشاءاللہ زبردست پراتھا کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے اور اس میں آپ لوگوں کو ایک سیکریٹ بھی بتاؤں گی تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے کنیکٹ ہو کے ٹھیک ہے نا پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھا مطلب کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور مجھے امینہ آپ لوگوں کو بہت بسند آئے گی ریسپی تو دیکھو بھئی جب پراتھا بنایا ہے نا تو اس کو ایسے ہی نوالے بنا کے کھانے میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے اس کو کھانا ہے نا تو ایک دم انجوائی کر کے کھاؤ تھوڑے جو جو ہے میں ان پر آنینز رکھ رہی ہوں اور ہری میرچ بغیرہ ٹماٹر رکھ رہی ہوں اور ابھی جو ایموں میں اس کو سب سے پہلے جو ہے نا میں اس کو ٹرائے کرتی ہوں یہ چٹنی کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں کیچپ کے ساتھ تو کیچپ کے ساتھ بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ کیچپ کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے سیریوسلی بہت زبردست لگ رہا ہے کیچپ کے ساتھ بہت زیادہ زبردست لگ رہا ہے اور ما شاء اللہ میں بتا نہیں سکتی کہ میرے بھومی جیسے یہ جا رہا ہے نا تو الحمدللہ مغرب کی نماز میں نے پڑھ لی ہے اور وظیفہ کچھ اجتہان سے کرنا ہے کہ آپ کو مغرب کی نماز کے بعد آپ دیکھ لو یا پھر آپ تحجد کے ٹائم کے کریں تو وہ بہت زیادہ بہتر رہے گا لیکن اگر اچھا لگ رہا ہے اگر آپ تحجد کے ٹائم نہیں کر سکتے تو آپ مغرب کی ٹائم بھی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کوشش کیا کرو کہ آپ لوگ جیہاں وہ نماز کے بعد درودی ابراہیم کی تسبیح پڑھیں مطلب یہ تسبیح اس طرح کیا نا کہ جب آپ پورے یقین سے کوئی بھی آپ کا کام ہے آپ یہ تسبیح پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا لیکن یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ اگر تینچل میں ہو ٹھیک ہے آپ کوئی بھی آپ کی دعا اللہ سے منوانا چاہتے ہو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس نماز کا بجرد کر رہے ہو آپ جائے نماز پر بیٹھے ہو آپ نے تسبیح بڑی خالص دعا کر لی اوکی اب آپ انتظار کرو نو بالکل بھی نہیں کبھی کبھی پتے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارا یقین ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کے جاتا ہے ہم جب خدا پر یقین کرتے ہیں نا پکا یقین تو بس وہ ایک واحد خدا ہی ہے جو آپ کا یقین توڑتا نہیں ہے میں میں اس طرح سے گیرنٹی دوں گی کہ آپ کی دل میں یقین پکا ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ سے مانگیا ہے نا بس خلاص اب اب بس اللہ ہی میری جو ہے وہ توہ قبول کرے گا اور میں تو خود ہی اللہ سے کہتے ہیں میں کہتے ہوں اللہ تُو نے دنیا میں بھیجیا ہے نا تو بس تُو سے مانگ رہی ہوں اور تُو نے ہی دیدھا ہے مجھے میرا اور کوئی میں اور کسی چیز کو نہیں مانتی میں صرف تجھے مانتی ہوں کہ تُو میرا ایک واحد تُو ہی میرا رب ہے اور میں تجھی سے مانگتی ہوں میرا اور کسی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ظاہر سے بات ہے ہم کسی پر قرب نہیں سکتے آپ کے پیرنٹس سے بھی زیادہ اوپر اللہ ہوتا ہے تو میں وہ ہی کہتی ہوں تو میں تو خیر وہ تو انشاءاللہ پھر تو وزیفہ جو ہے وہ آپ کے پھوری یقین کے ساتھ کرنا ہے جب آپ یقین کرتے ہونا تو پھر وہ آپ کا یقین وہ بھرم جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ٹوٹنے نہیں دیتا ہے تو آپ جو یہ وزیفہ کر کے کوئی بھی دعا کروگے تو میں انشاءاللہ گیارنٹی دے رہی ہوں کہ آپ کی وہ چیز جو ہے وہ بلکل آسان ہو جائے گی یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن وزیفہ کیا دو دن کیا تین دن کیا تب بیس دن کیا اگر ہمارا کام نہیں ہوا تو ہم اس چیز سے پیچھے ہر جاتے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے اس چیز پر رکے رہنا ہے آپ نے اس چیز پر کھڑے رہنا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کچھ بڑا مانگتے ہونا جب کچھ بہت بڑا مانگتے ہو تو پھر آپ کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے اور جب آپ اس آزمائش کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے ہونا تو پھر بس پھر موجزیں بھی آپ کے زندگی کا حصہ بننا پسند کرتے ہیں اور وہ بننا بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جب ان پر آزمائش آتی ہے تو تو ایسا نہیں کرنا ہوتا ہے خیر میری بہت سی تحجد کی سٹوریج ہے اور بہت ساری ہیں وہ انشاءاللہ میں آنکھے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور 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 شیئر کروں گی تو بس جی آپ نے انشاءاللہ اس وزیفر کو جب ہے بہت ہی یقین کے ساتھ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی اگر کام ہوگا کوئی کام رکا ہوا ہے کوئی کام کتنے عرصے سے آپ کا کیوں نہیں ہو رہا سالوں سے کام رکا ہوا ہے آپ یہ کرو انشاءاللہ آپ کی دعا آپ کا وہ کام پکا گیننٹی ہے میں بول رہی ہوں نا ہنڈر پرسنٹ یہ میرے وارڈز ہیں دل میں یقین رکھنا پکا یقین رکھنا دل میں تو بس جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے میرا میرا یہ جو بلوگ ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں فیملی اور فرنز کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست ریسیپی بھی ہوگی بلوگ بھی ہوگی تو میرے چینل پر جو آپ کو ریسیپی بھی ملے گی اور چھٹا موٹ چھٹا نینہ ملنے ساتھ جو آپ کو بلوگ بھی ملے گا تو بھی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ thank you so much for watching my video take care bye